میرے باشور دوستو پاکستان میں ہمیشہ موروسی سیاست کی جو بات ہے اس پہ ہمیشہ تنقید اور یہ تنقید پچھلے چند سالوں میں ہونا شروع ہوئی ہے اور اس کا کرائیٹ جناب ایمان خان صاحب ہو جاتا ہے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی سیاسی پارٹی ہیں جو حکومت میں رہ چکی ہیں یا حکومت میں موجود ہیں ان میں تمام میں موروسیت ہی حاوی نظر آتی ہے یعنی اگر آپ پاکستان مسلم نگنون کا جائزہ لیں تو میان محمد نواز شریف کے نام پر بننے والی پارٹی کے قائد آج وہ خود ہیں ان کے بھائی صدر ہیں اور ان کے بتیجے اور ان کی بیٹی نائب صدر ہیں پارٹی ہیں اسی طرح پیپر اس پارٹی ظلفکار بھٹو صاحب کے بعد ان کی بیٹی ان کے خواد اور پھر آج ظلفکار بھٹو صاحب کے نواسے اس پارٹی کے قائد ہیں مولانا فضل رحمان صاحب کے والد اس کے بعد مولانا فضل رحمان اور شاید آنے والے دنوں میں ان کے بیٹے اس پارٹی کو لیڈ کریں اسفنیار ولی ہوں یا ان کے بیٹے عمل ولی خان اور اسی طرح پاکستان میں چاند سال پہلے بننے والی ایک سیاسی مذہبی جماعت جس کے قائد اس دنیا میں چلے گئے چاند یہاں سے تو ان کے بیٹے کو ان کی جگہ اس پارٹی کا سبرہ بنا دیا گیا اچھا یہ روایت صرف پاکستان میں نہیں ملتی یعنی کہ ہمیں اپنی ہمسائیہ ملک میں اور امریکہ میں بھی یہ مسائلیں ملتی ہیں یعنی جس ملک میں کبھی صدر بوش تھے ان کے سینئر بوش تھے بعد میں صدر ان کے بیٹے بھی بنے جن کو جنئر بوش کہا جاتا ہے اسی طرح کلنٹر خاندان اور اسی طرح اگر آپ دوسری طرف چلے جائیں تو گاندی خاندان اور نہرو خاندان بے شمار مسائلیں موجود ہیں ہمارے پاس اس پر جو تنقید کی جاتی ہے وہ ہمیشہ موروسیت کی بات کی جاتی ہے یہ ساری باتیں مجھے کیوں یاد آگئیں یاد اس طرح سے آگئی کہ پنجان پنجاب کبینہ بن رہی ہے اور پنجاب کبینہ کا جب حلف ہوا تو بہت سے لوگوں کو میں پہلے سے جانتا ہوں تو میں نام لینے شروع کی ہے یعنی اگر آپ نئے چہروں کے نام لیں ہیں پرانوں کے نام لیں تو حاوی نظر آتی ہے مولوسیت وہاں پر مثال کے طور پر سرگودہ کے مریب چیما کو دیکھیں تو ان کے دادا چھے مرتبہ ایم پی ہے ان کے والد ایمین نے ہے ان کی والدہ ایمین نے رہ چکی ہیں اسی طرح لیے غلصائی کو دیکھیں تو ان کے والد صاحب سپیکر پنجاب سمبلی ان کے تایا ایمین نے رہ چکے ہیں ان کے ایک کزن ایم پی وہ خود ایم پی اچھا اسی طرح اگر آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں صدار شاہ بدن سید صاحب ہیں لیہ سے محسبائی وزیر بنے ہیں ان کے بھی جو ایک کزن ایمین نے وزیر رہ چکے ہیں خود ان کے والد اس کے بعد کئی کزن ان کے سیاست میں موجود ہیں اچھا اب آپ میں نے یہ تین چار جس طرح دیکھ میں سے کچھ دانیں چکایا جاتے ہیں میں نے وہ آپ دکھائیں باقی تو میں نے جب اس پوری کابینہ کا جائدہ لیا تو آپ یوں سمجھئے کہ ایٹی فائی پرشنڈ لوگ وہی لوگ تھے جن کے خاندان پہلے مسلم لیگ نون پیپرز پارٹی مسلم لیگ کاف ان سے منسلک ہو کے بعد وزیر رہ چکے ہیں اور وزارتوں پر رہ چکے ہیں اور بڑے بڑے عدوں پر رہ چکے ہیں اور وہی لوگ اب دوبارہ پاکستان تیریک انصاف کے پلیٹ فارم سے وزیر بن چکے ہیں اب وہ یہ بات الگ ہے کہ وہ یہ ساری باتیں جو عمران خان صاحب کا فلسفہ ہے وہ ہی اپنے جلسوں میں دھوراتے ہیں موروسیت پر تنقید بھی کرتے ہیں لیکن خود بھی موروسیت موروسی سیاست کے ہی پیداوار نظر آتے ہیں اگر آپ اس کی تازہ مثال دیکھیں تو شام احمود قراشی صاحب کی بیٹی ان کو این اے 157 پہ ایم این اے کی ٹکٹ دی گئی ہے اور شام احمود قراشی صاحب نے یہ ایناؤنس کیا ہے کہ یہ ٹکٹ عمران خان صاحب کی اجازت سے اور عمران خان صاحب کی مرضی پہ دی گئی ہے اب اگر آپ اس کا دلچسپ حوال اس کا جائزہ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ شام احمود قراشی صاحب اور ان کے بیٹے دونوں ملتان سے امنے بنے تھے بعد ازاں ان کے بیٹے نے اپنی امنے شپ کو سائیڈ پہ رکھ کے ایم پی کا جو الیکشن تھا وہاں سے الیکشن لڑا زمنی وہ جیتے پھر انہوں نے اپنی امن نے کی سیٹ چھوڑ دی اب امن نے کی سیٹ چھوڑنے پہ انہی کی بہن کو دوبارہ سے وہاں سے نمزد کیا گیا ہے اب یہ ساری وہ باتیں ہیں جس میں بظاہر تو جب نعرے لگائے جاتے ہیں یہ کہا جاتا ہے تب تم مروسی سیاست میں تنقید ہوتی ہے لیکن عملی طور پر پاکستان مسلم کی نون ہو یا تحریک انصاف پیپلز پارٹی ہو یا جے یو آئی آپ کو ہر جماعت میں ماں سوائے جماعت اسلامی آپ کو ہر جماعت میں مروسی سیاست ہی نظر آتی ہے میں اس کو غلط نہیں سمجھتا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سیاسی پارٹیاں کسی بات پر تنقید کرتی ہیں کسی بات کا نعرہ بلند کرتی ہیں اور عملی میدان میں وہ کام نہیں کرتی تو لوگوں کی بہت سے امیدیں ٹھوٹتی ہیں اسی طرح مروسی سیاست کی سب سے بڑی ناقد تحریک انصاف کے لوگ بھی جب مروسی سیاست ہی آئیوی کر دیتے ہیں تو میرے جیسے اور بہت سے لوگوں کو یہ بات تضاد لگتی ہے اور اس تضاد کے اوپر پر تنقید بھی ہوتی ہے اپنے میزمان فرق و ریچ خزائد دیجئے اللہ نے کے بعد